بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ٹاپک 1.7 پڑھیں گے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے پورٹو سنتیسز پورٹو سنتیسز کو ہم اردو میں زیائی تعلیم کہتے ہیں پورٹو سنتیسز کا لپس بنیاد طور پر دو لپس سے مل کر بنا ہے ایک ہے پورٹو پورٹو کا مطلب ہے لائٹ روشنی اور دوسرا ہے سنتیسز سنتیسز کا مطلب ہے پراسز یا کمبینیشن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ پودے اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں وہ عمل جس کے ذریعے پودے اپنی لیے اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں اس پراسز کو ہم پورٹو سنتیسز کہتے ہیں دیپینیشن کو دیکھے دا پراسز بائی وچ وہ عمل جس کے ذریعے گرین پلانٹس میک دیئر فوڈ سبس پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں with the health of sunlight, water and carbon dioxide کس چیز کی مطلب سے sunlight, سورج کی روشنی, water, پانی اور carbon dioxide کے مطلب سے یعنی وہ عمل جس میں پودے سورج کی روشنی, پانی اور carbon dioxide کے مطلب سے اپنی لیے اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں اس پراسز کو ہم پورٹو سنتیسز کہتے ہیں اگر ہم پورٹو سنتیسز کی ریکشن کو دیکھے تو اس میں ایک carbon dioxide ہے یہ carbon dioxide water کے ساتھ ریکشن کرتا ہے sunlight اور chlorophyll کے موجودگی میں sunlight سورج کی روشنی کو کہتے ہیں chlorophyll پودے میں green pigment ہوتے ہیں آپ سبز پودوں میں جتنا بھی سبز رنگ دیکھتے ہیں وہ سب chlorophyll ہیں ٹھیک ہے جب carbon dioxide اور water ایک دوسرے کے ساتھ ریکشن کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں glucose اور oxygen بنتا ہے اس کے chemical reaction کو دیکھیں یہ carbon dioxide کا پرمولہ ہے CO2 water کا پرمولہ ہے H2O carbon dioxide H2O کے ساتھ ریکشن کر کے glucose بناتا ہے glucose کا پرمولہ ہے C6 H12O6 پلس oxygen کا پرمولہ ہے O2 یہ اس کا chemical reaction ہے اگر ہم اس کے ڈائیگرام پر غور کریں تو پھر ہمارے لئے سمجھنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے سب سے پہلے ہیں carbon dioxide carbon dioxide from air پودے carbon dioxide gas کو ہوا سے حاصل کرتے ہیں کس چیز کے ذریعے حاصل کرتے ہیں سٹومیٹا کے ذریعے پتوں میں داہل ہوتا ہے سٹومیٹا پتوں میں چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں ان سراخ کے ذریعے carbon dioxide gas پتوں میں داہل ہوتا ہے دوسرا ہے water water جڑوں کے ذریعے زمین سے جذب ہوتے ہیں پھر زائلم کے ذریعے پتوں تک پہنچتے ہیں جب پراسس ہوتا ہے پتوں میں یا کسی بھی گرین پیگمنٹ میں تو اس کے نتیجے میں glucose بنتا ہے glucose جو خوراک ہے اور دوسرا ہے oxygen یہ دونوں پھر تمام جاندار استعمال کرتے ہیں glucose ہم خوراک کے شکل میں استعمال کرتے ہیں اور oxygen ہم سانس لینے کیلئے استعمال کرتے ہیں اس کا explanation ہم اس طرح کریں گے کرمنائیسیڈ enter the leaf through stomata کرمنائیسیڈ گیس پتوں کو سٹومیٹا کے ذریعے داہل ہوتا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ سٹومیٹا پتوں میں چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں جس کے ذریعے گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے water come from ground through root and xylem to the leaf سب سے پہلے زمین سے جڑے پانی جذب کرتے ہیں پھر xylem کے ذریعے پتوں تک پہنچتا ہے ground سے جڑوں تک پھر جڑوں سے xylem کے ذریعے پتوں تک پہنچتا ہے جب پراسز ہوتا ہے تو اس پراسز کے دوران oxygen پیدا ہوتا ہے oxygen produced by photosynthesis photosynthesis کے پراسز کے دوران oxygen پیدا ہوتا ہے is used by all living organism to breathe اور پھر تمام جاندار اس oxygen کو استعمال کرتے ہیں پودے خود بھی استعمال کرتے ہیں اور دوسرے جتنے بھی جاندار ہیں وہ سارے oxygen gas کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اس عمل کے دوران خوراک بھی بنتا ہے excess food in plant is stored in the palm of stark جو اضافی خوراک ہوتا ہے وہ پودوں میں سٹارک کی شکل میں محفوظ ہو جاتا ہے جمع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم یہ خوراک جو ہے وہ پودوں سے حاصل کرتے ہیں آپ دیکھیں تو آپ سیب بھی کاتے ہیں کیلے بھی کاتے ہیں دوسرے سبزیاں بھی کاتے ہیں جو جانور ہے وہ پودوں کے پتے کاتے ہیں اسی طرح یہ تمام جاندار جو ہے وہ پودوں سے پھر اپنے خوراک حاصل کرتے ہیں تو یہ خوراک جو سٹور ہوتا ہے وہ سٹارک کی شکل میں ہوتا ہے وہ پتوں میں بھی سٹور ہوتا ہے وہ تنے میں بھی سٹور ہوتا ہے وہ پروٹ میں بھی سٹور ہوتا ہے وہ پلاور میں بھی سٹور ہوتا ہے تو پھر تمام جاندار پودوں سے یہ خوراک حاصل کرتے ہیں